بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ڈکٹیکٹرشپ کے بارے میں تو ابھی تک کوئی بھی صورتحال ہینڈل نہیں ہو سکی اگر دیکھا جائے سیاسی صورتحال میں تو ہمارے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان کی دولت دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور غریب لوگ جو ہیں وہ پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارا پاکستان اسے کس طرح سے بدلنا ہے آج کی ہماری ٹاپ سٹوری میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹاپ سٹوری میں بات کریں گے مسلم لیگ نون کی پارلی مانی کا اجلاس آج ہو رہا ہے اور وہ کیا موقف ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینر اینلیسٹ اقبال شاہد صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ ہانی یہی بات اصل میں یہی ہے جو آپ نے کی ہے کہ پاکستان میں جو اقتدار میں تب کہہ رہتے ہیں یہ کسی کو سمجھنے لگی کہ ان کی دولت کے ہم باہر کس طرح جمع ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ بھی عوام ہی اسے میں سے ووڈ لے کے آنے ہیں جو ووڈ دیتے ہیں جن کا ایسٹ ہے کہ ووڈ دیتے ہیں یعنی ایکچول تو وہ ہے نا لوگ جو دیتے ہیں وہ غریب ہی رہتے ہیں جو ووڈ لیتے ہیں وہ بہاں جا کے عوام میں خدمت کرتے ہیں یا پر دولت میں اضافہ کرتے ہیں آپ کسی بھی فیملی کو لگا دیکھ لیں جب سے پاکستان بنا ہے 75 سال میں آسا ہی ہو رہا ہے اور ایک دفعہ اتدار میں آنا ہے پاکستان میں تو اس کو بقید ہے کہ بزنس کہا گیا پور فیشن کہا گیا ہے اور جب ان کو پوچھنے کا کیا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں سیاست کرتا ہوں سیاست پوری دنیا میں خدمت خلق کا نام ہے لیکن یہاں ایک کاروبار ہے انویسٹمنٹ کرو اور پیسے کماؤ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جسر ابھی آپ نے کہا کہ جمہوری نظام اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو انہیرٹ کیا ہے دوسری دنیا سے جہاں چل رہا ہے بڑی کامیابی سے لیکن یہاں آہستہ آہستہ جمہوری نظام نہیں رہا یہ وراثتی جمہوری میں بدل گیا ہے یہاں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ عام آدمی خدمت خلق جذبے سے کوئی اچھے منفیسٹو سے کوئی اچھے لوگوں کو بات کر کے وہ لوگوں کے اپنے طرح راگب کر سکتا ہے کیونکہ الیکشن بہت مہنگا ہو چکا ہے اس کے لئے وسائل بڑے چاہیے اور پاکستان کے جو قانون بھی ہیں مخاطبہ الیکشن کمیشنر پاکستان کے ان کی بھی انیفیشنٹی یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں پندرہ لاکھ لگنا چاہیے تو پندرہ نہیں پندرہ کروڑ لگتا ہے تو کسی کو کوئی سزا نہیں ملتی بلکل ہے صحیح کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر پاکستان جو ہے وہ سویہ رہتا ہے اور لوگ اپنے پیسے سے لوگوں کو خرید کے بلکہ چین کے ووٹ میں اکثر یہ سمجھتا لوگوں کو اسے ووٹ چھین کے آتے ہیں کہ سندھ کا علاقہ ہے بلوستان کا ہے وہاں کسی کی حمت ہی نہیں ہے غریبوں کی وہ اتنے غریب ہو چکے ہیں کہ وہ ووٹ نہ دیں ان کوئی کیسے ہو سکتے ہیں وہاں رہ جائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں عوام کا کوئی سوچنا کوئی بنتا ہے بنتا ہی نہیں ٹائم تو ہے نہیں اسی طرح پارلیمن پارٹی کی میٹنگ اسلامباد میں آج ہے ان کے اپنی مجھے اجلاس منعقد ہو رہا ہے ہاں اس میں ان میں تو بالکو کنسنسز ہے بس یہ اگلے دو تین ہفتے ہمیں اگر مل جائیں ہم نئے بارڈینرز میں کوئی ترمیم کر سکیں تاکہ ہماری جان چھوٹے الیکشن ریفارم کریں کہ ای وی ایم جو ہے الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم آ رہا تھا یا جو باہر کے ملکوں ہمارے ووٹر نبیل آخر جاتے ہیں وہ ان کو ختم کر کے تو الیکشن کے لئے ہم جائیں لیکن وہاں فیصلہ اس طرح تو ہو گیا لیکن آسفر زرداری صاحب وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ کہتے کہ نہیں ابھی الیکشن دوزہ تیس میں ہوں گے اکتوبر میں ہوں گے اگست میں ہوں گے وہ بھی میٹنگ آج ہو جانی ہے آج وہ ہے میٹنگ ہے وہ ہوئے گی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو میرے نواز شریف کا فیصلہ آخری ہوتا ہے کیونکہ محلات ایسے چل پڑے ہیں تو اتحادی پارٹیوں کے حوالے سے بتائیں کہ ساری اتحادیاں پارٹی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کسی طریقے سے چھوڑ دیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سے چلے جائیں گے اتحادی پارٹیاں جو حکومت میں ہیں جو حکومت کے میں وہ تو کبھی حکومت میں چھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ جواب دے تو میرے شہباز شریف ہیں وزیراعظم اور ایسے وزیراعظم پنجاب میں حمدہ شہباز شریف ہے لوگوں کو جو بھی کوئیسٹن ہے جو بھی انٹرنیشن لیول کو پر دباؤ ہے جو بھی ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں جو گورننس نہیں ہو رہی جو مثلا عمران خان کا دباؤ ہے عمران خان کمپیرزن کرتا ہے کہ یہ اب دیکھیں یہ ریٹ تھا اب یہ ہے یہ ریٹ تھا اب یہ چارٹ آپ پڑھیں کہ جو پیشری حکومت کو جتنا مرضی بھرا کہیں اس چارٹ سے ہم بہت آگے جا چکے ہمارا جو سٹاک ایکسینج بیٹھ گیا ہے نئی انویسٹمنٹ کوئی نہیں آ رہی ہے آج آپ نے دیکھا کہ نئی بات ہوئی ہے سٹیٹ بینک نے ریٹ آف انٹرنس بڑھا دیا اور یہ اس کے کانسیسکونس کیا ہیں یہ عام لوگوں کو بتانے کی طورت ہے جب بینکوں میں ریٹ آف انٹرنس بڑھتا ہے تو لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے کیونکہ بینکوں سے پیسے آ جاتے ہیں آپ بینک میں پیسے رکھیں آپ کو لاکہ پندرنس آرام سے آپ پندرنسو آ جائے گا مہینے کا اور پھر آپ اس ملٹیپلئے باران سے کتنے پیسے بنتے ہیں تو مصطلب یہ ہے کہ لوگ پراپٹیں گے وہ خلید دیں پراپٹیں بیٹھ جائے گی اب جو نئی ہوسٹنگ پراجیکٹیں بیٹھ جائیں گے لوگ انویسٹمنٹ تیسری کرتے تھے کہ بینکوں سے کوئی پیسہ نہیں ملتا کیونکہ مہین قریشی صاحب کے زمانے میں جب پاکستان میں مشرف دور میں بوم آیا تھا پراپٹی کو یہ یعنی جو ریٹ آف انٹریسٹ جو ہے اس کا مطلب بینکوں نے اپنے منافع میں اضافہ کر دیا اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز یہ اتنا خوفناک صورت آ گیا کہ پوری دنیا میں دو پرسنٹ ایک پرسنٹ ہوتا ہے دوسری ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہیں لوگ کاروبار کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں منفیکچر کی طرف آتے ہیں میند کرتے ہیں فیکٹیاں چلتے ہیں فیکٹیاں چلیں گی تو لوگا روزگار کھلتا ہے سو مینی اپشن دوتے ہیں لیکن اگر ریٹ آف انٹریسٹ بڑھ جائے تو فوری طور پر نئی انڈسٹری رک جاتی ہے کیونکہ وہ کمپیٹیٹر رہتی نہیں لوگ نئی انڈسٹری لگاتے نہیں دو نیا کاروبار نہیں کرتے نیا پرارڈ نکھریتے نیا کو مکان نہیں مناتے نہیں ہوسیم پراجیکٹ نہیں مناتے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے بنانے کے ہم بینک میں پیسے رکھیں کھاتے جائیں اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر ریٹ آف انٹریسٹ بڑھ گا تو مکانوں کے قرائے نیچے زمین پر آ جائیں گے پراپٹنیوں گریٹ زمین پر آ جائیں گے کیونکہ وہ زیادہ ریٹ آف انٹریسٹ دے اور اس کیوں ہو رہا ہے پاکس نے خزانے پیسے نہیں ہے ہمیں ادائیگیوں کا توازن بگڑ گیا ہے اس وقت جو ہم نے کس دینی ہے کس کے لیے مارے پہ پیسے نہیں ہیں سٹیٹ بینک کے ریزروڈ کام ہو گئے ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے ایک نئی اٹریکشن پیدا کی گئی ہے اب یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں وہ تو غالباً میں سمجھتا ہوں جو میرے نزدیک ہے کہ یہ بارٹر لائن ہے اور اس میں اگر وہ اتحادی نہ مانے تو میرا خیال یہ ہے کہ میں یہاں نواز شیف کو فائنل فیصل ان کے علاوہ بھی کر دیں گے کیونکہ کوئی حل نہیں ہے حال سلینے کے پنجاب میں ابھی کامینہ نہیں بنی اور وہ کیس سے سبجوڈس ہو گیا عدالتوں میں پیس موجود ہے گورنر صاحب یہاں سے جانے رہے وہ صدر پاکستان جو ان کو ہٹا آنے رہے وزیرا صاحب کہتے ہیں ہٹانا چاہیے بہت بڑا ایک آئینی بوران پیدا ہو گیا اور وفاق میں میان شہباز شیف صاحب کے پیر اکھڑ چکے ہیں صرف دو ووڈ سے وہ ختم ہو گئے آپ مجھے بتائیے کہ ان حالات میں حکومت کون کر سکتا ہے اور اگر دیکھا جا کتنا بھی میان شہباز شیف وکل مند ہو کتنا بھی وہ کمپیٹنٹ ہو کتنا بھی ایڈمنسٹیٹر ہو تو کیا کر لے گا مثلا ظاہر ہے کچھ کار ہی نہیں سکے گا کہ ان کے جو الائز ہیں جنہوں نے اپنی وزارتیں اپنے کورٹے سے لے لی ہیں تو وہ تو مزی کر رہے ہیں اچھ اکبال صاحب مجھے لاسٹ میں بتائے گا کہ پاکستان کی صورتحال بڑی ڈاؤن بڑھ جا رہی ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں معاشی حالات ہمارے بہتر ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے دیکھا ابھی تو میوسی گناہ ہے لیکن حالات ایسی ہیں کیونکہ تمام جو ہمارے OIC کے مبالک ہیں امیر مبالک ہیں سعودی عرب ہے یو ای ہے وہ میں کر سکتے تھے ہم پیٹ میں ملک ہیں مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہیں پیش رہی ہیں آپ نے کہا ہے پریسیڈیو کومن کے دور میں ہوا ایسا کا اجراس ہوا تھا لیکن وہ ایک ایک بلن کے لیے وہ مرے جا رہے ہیں حالان وہ ان کے ذاتی کونڈوں میں پنتالی 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 بلن ڈالر ہوتا ہے ایسے ہی ہے تو اس حالات میں پاکستان اگر ڈیفارٹ سے بچ جائیں تو یہ بہت بڑی کام یہ بھی ہوگی باقی تو چیزوں کو چھوڑ دیں اور دوسری طرف یعنی آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ حل ہے الیکشن عمران خان جو ہے وہ بہت بڑی کمپین کی صورت میں پچیس طریق ہو جا رہے ہیں لانگ مارچ ہونے لکے وہ ایک علیتہ مسئلہ ہے اس مصدر کیسے حل کیا جائے اس کا تو یہی ہے کہ تمام سیاستدانوں کو کسی طریقے سے اگر یہ نہیں مانتے تو ٹیکنوکریٹس کے حکومت بنا دی جائے کام پانچ سال چلے بلکل کسی کو حکومت دینے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ساری نظریں عدلیت عدالت اوزمہ افواج پاکستان پر ہیں یہ ملک کے اوپر کربانیاں دیتنی دی گئی ہیں جب پاکستان بنا تھا پانچ سی دس لاکھ اور اب بچانے کے لیے ہم نے پچھتر زہ جانوں کا ذرانہ پیش کیا ہے دشتر گردی میں اب بھی کربانیاں دی جا رہی ہیں تو کیا ان لوگوں کے لیے کربانیاں فوجی دے رہے ہیں کیا جو غریب ملک کے سارے دوسرے جن کا اقتدار میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے ان کے لیے ان کو سیف رکھنا ضروری ہے کون کا چاٹنا ہے اسے جمہوریت کو یہ جو جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں جو برستی جمہوریت ہے بلا بلا اس کے بعد اور بچہ تیار ہو جائے گا آئی در سے اور بچہ تیار ہو جائے گا فضل ورمان کے تیسری نسل ہے ایسے یہ وہ چلتا رہے گا چوتی نسل ہے زلزار اکی تیسری چوتی نسل ہے اب یہ لاہور جمعیان نواز شیف صاحب ان کے تیسری نسل آرہی ہے بجائی یہ ہے کہ یہ تو پھر یا پھر ان کے حوالے کر دیں ملک بادشاہ کاران کر دیں یا اپنے اپنے صوبے بانٹ لیں اور یہ ہے کہ عوام کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے یا اگر فواج پاکستان کی وہ سردوں پر اپنے جان کی خرمانی دے سکتی ہے ملک بچانے کے لیے ملک کو ترقی دینے کے لیے ملک کو بچانے کے لیے ملک کو ٹیکنوکریٹسیو پہنے کے لیے یہاں جمعیان کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ ہے کہ یہ ملک کو گدوں کی طرح چاٹ جائیں گے اس ملک کو اور پھر مانے گی بھی نہیں اس طرح لڑتے رہیں گے الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو نہیں مانے گے نہیں مانے گے اور آپ دیکھ لیں نا اگر اماران خان کام جاب ہو بھی جاتا تو یہ نہیں مانے گے یہ ہوگا تو وہ نہیں مانے گا تو چلی ریت کا حال یہی ہے کہ یہاں کوئی کس قسم کی ملک کو بچانا ہے تو ہماری دور ہے یہ ہے کہ ہم ٹیکنوکریٹسیو کو ہم بنائی جائے جب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا چلتے چلتے یعنی آپ کو بتاؤں ہم ناظرین کو آنے کہ اب حرار رہیں گے پیسے کتنے بچیں گے چاروں صوبوں کی صوبائی اسمبلیاں ان میں ایم پی اے جو ہیں وہ پارلیمنس ایکٹری وہ وزارہ وہ وزیر اعلہ وہ ان کے جو تنہائیں ہیں گاڑیوں کا خرچہ ریزیڈنس کا خرچہ بجلی کا خرچہ اور پھر اگر سارے پاکستان کی چاروں سمبلیاں لگا کہ اسلامباد کی سمبلی تین سو اکتالی کے لگائی جائے تو وہ سینکنوک کاریں وہاں چل رہی ہیں وہاں ان کے تنہائیں ہیں یہ کہاں ٹیکنوکریٹسیو کی حکومت بنائیں وہ اخراجات بھی کام ہوں گے کردہ بھی اتر جائے گا تو میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان میں یہ ایکسسائید کرنا بڑا ضروری ہے اسی طریقے سے پاکستان میں نہیں ترکی کر سکتا ہے ناظرین تو یہ ہمارے اپنے خیالات ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے بہت رچ ہیں بہت احمد نیاز ہیں سب کچھ ہے لیکن ان کو حکمران ایک اچھا لیڑے ملنا ضروری تھا چلیں بہت بہت شکریہ اقبال صاحب آپ سینئر انیلسٹک بادشاہ صاحب کی باتیں سن رہے تھے کہ کس طرح سے ملک کی سیاسی صورتحال کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں کس طرح سے اپنے معاشیت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے مزید اس پر بات کریں گے یہاں پہ لیتے ہیں آپ سے اجازت رکھیں اپنا ڈھیر سارا خیال اللہ نے کے بعد